اوم شریح حنومتنے میں شریح حنومان آسٹالوجی پریہ مطروں نمشکار آج آپ کو جانکاری دیں گے گرہ راج سوریہ راشی پریورتنے کے بارے میں جی ہاں سوریہ کو گرہ راج کہتے ہیں گرہوں کو راجہ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ سب سے اعداد پرکاس آپ کو سوریہ ہی دیتا ہے اگر سوریہ نہ ہو تو سب کچھ اندکار میں ہو جائے سوریہ جو گرہ ہے یہ ہے آپ کو نیم فیم پر سدھی اچھ پد کی پرابتی یش مان پرتسٹھا نیم فیم اور راجے پکس سرکاری نوخریوں میں اچھ پدوں کی پرابتی اور دیش ویدیش میں کھیاتی شوب استطی ہونے پر جہاں تک جہاں بھی جاتا ہے اس کے امپرٹنس بڑھتے ہیں اس کے امیت بڑھتے ہیں اس کا پراکرم بڑھتا ہے اس کا نام بڑھتا ہے اس کی یش کرتی نیم فیم اس کو بلتا ہے اور اشوب استطی ہونے پر بہت اچھا سوچنے پر اچھا کرنے کے باوجود بھی آپ کو سمیہ سمیہ پر آپیش کا بھاگیداری بھاگیدار بننا پڑتا ہے اور سمیہ سمیہ پر اپمانت ہونا پڑتا ہے تو سوریہ کا اس جرم کنڑلی کے اندر سروازدک مہتے ہوتا ہے اور سوریہ کا سیدھا سمبت آتما سے اور پتا سے بات کرتے ہیں ورشب راشی والے جاتکوں کے اوپر سوریہ راشی پریورتنگا کیا شباش اوپر بھاگٹک ہوگا ابھی یہ اپنی مطر کنیا راشی میں سنچار کر رہے تھے لیکن اب سترہ اکٹوبر کو دوپہر ایک بس کر بارہ منٹ پر نیچ تلہ راشی میں پرویش کریں گے اور ان کا اپنی نیچ راشی میں پرویش کرنے کے بعد آپ کی راشی کے اوپر کیا شباش اوپر بھاگٹک ہوگا اس کی جانکاریت دیں گے پر مطر یا فرادیش چندراشی کے اوپر آدھاریت ہے اگر اپنی چندراشی نہیں معلوم ہے تو اپنے پرشلیت نام سے اس کو دیکھئے اور چینل پر نہیں ہے سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن بٹن دبائیں ویڈیو اچھی دیکھے کمنٹ باکس میں جائے لکھیں جے شریع رام جے شریع مال ورشب راشی پہلے جاتکوں کے لئے یہاں پر جو ٹرازیٹ ہوئے آپ کا یا سکس تاؤس میں ہوئے اور یہ فور تاؤس کے لارڈ ہیں حالانکہ تین چھے گیارہ میں جو کرور گرہے ہیں جو اشب گرہے ہیں وہ اشب پھل دیتے ہیں لیکن یہاں پر اسططی تھوڑی آپ کے اگنسٹ رہے گی تھوڑا شنگرس پریشنم آپ کا ادھگ بڑھ جائے گا اور کوئی شترو آپ کو پریشان کرے گا آپ مانت کرنے کی کوشش کرے گا جس کے اوپر بشواس کرتے ہیں پیچھے سے دھوکہ ملنے کی سمبھاؤنے رہے گی کوئی کرجے کی استطیع اتپن ہو سکتی ہے رینڈ کی استطیع آپ پہلے سے کہیں کرجا چل رہا ہے تو وہاں سے پریشانی آپ کو ہو سکتی ہے آپ کے نئے نئے شترو اوبر سکتے ہیں اور ساتھ میں کسی بیماری سے آپ گرہ سکتے ہیں اسکن کی آنکھوں کی یا گرمی کی کوئی پت کی پرابلم گرمی سے لے لیٹل روک آپ کے بیٹ پریشر یہ ساری چیزیں وہ تیزنا یہ ساری چیزیں کریٹ ہو سکتے ہیں تھوٹی نیگیٹیوٹی لیکن یہ فورت ہاؤس کے لارڈ ہے تو بھومی مکان وہاں پروپرٹی کا اگر کوئی نیڈنے آپ لینے جا رہے ہیں کوئی مکان لینے جا رہے ہیں کوئی سمپتی لینے جا رہے ہیں کوئی وہاں لینے جا رہے ہیں تو بہت جلد باجی میں کوئی نیڈنے مت لیں بہت سوچ سمجھ کر دھیریے پوروک سامنے والے کو پر ٹرسٹ کرتے ہوئے شب تیتی شب مورت میں ہی اس کاریوں کو کریں اور ہو سکے تو شروع کے دس دن آوائیڈ کر دیں چونکہ سوریہ جب راشی پریورتن کرتے ہیں تو شروع کے دس دن زیادہ ایفیکٹیو رہتے ہیں ان کا زیادہ پرواہو رہتا ہے اس کے بعد اگر آپ کو نیڈنے لینا ہے تو شب تیتی اور شب مورت میں اس کاریوں کو کریں نہیں تو بھومی مکان وہاں پروپرٹی سے کوئی نقصان سمبھوت ہے آپ کو یہاں پر ہو سکتا ہے آپ کی ماتا جی کی ہلتھ دسٹرپ ہو سکتی ہے آپ کے پتا جی کی ہلتھ دسٹرپ ہو سکتی ہے ان کا دھیان رکھیں ان کا آشتوات بنائے رکھیں گھر میں سکس انسادنوں میں کمی آ سکتی ہے پروپلم کریٹ ہو سکتی ہے تھوڑا دھیان رکھنی کے عوشکت ہے اچانک سے لاب میں رکاوٹ جہاں سے لاب آتا ہے آپ کا دھن آتا ہے سورس آف انکم آپ کی بنی ہوئی ہے اس میں رکاوٹ آنا یا بند ہو جانا یا بڑے بھائی بہن آپ کے بڑے مطرور خاصت اور جو آپ سے ایج میں بڑے ہیں ان سے نقصان سمبند خراب ہونا کوئی مدبید اور تھوڑی لاب میں انکم میں سورس آف انکم میں تھوڑی رکاوٹ آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے ویسے اگر دیکھیں اب ان کی جو سمپورٹ ساتھویں درستیو ہے اچھ کی جو پڑھ رہی ہے اپنے ٹویلز ہاؤس پر پڑھ رہی گے یعنی جو جاتک ویدیشوں میں ہیں ان کو ترک کی ملتی کی افسر ملیں گے اور جو ایکسپورٹ ایمپورٹ کا کاریہ کرتے ہیں ویدیش آتے جاتے ہیں ان کے نئے سمبند ہیں کانٹریکٹس بنیں گے ان کی ایمپورٹنس بڑے گی اہمیت بڑے گی رکاوات دھن واپس آئے گا اور ووڈ کے چہری میں کوئی مقدمہ اگر آپ کا چل رہا ہے تو وہاں بھی آپ کے جستتی آپ کے پکش میں رہی گی آپ کے فیور میں رہی گی اور اگر دیکھئے تو بریشب راشی والے جاتکوں کے لیے دیکھئے مطر ویدیش چند راشی کے اوپر اگر آپ کی جنمکڑلی کے اندر کسی بھی گرہ کی دشانتردشہ آپ کے پکش میں آپ کے فیور میں چل رہی ہے تو یہاں پر سنبھوت ہے آپ کو سوریہ کے دش پرباو تھوڑے کم دیکھنے کو ملے گا اور اگر آپ کی جنمکڑلی کے اندر بھی کسی گرہ کی دشانتردشہ آپ کے پکش میں نہیں چل رہی ہے آپ کے پرتکولے تو پھر اس کے دش پرباو میں تھوڑی بردی ہو جائے گی نیم فیم خراب ہو سکتا ہے تو ایک بار اپنی جرم کڑلی کا ویشلیشن کرا لیں جب دونوں چیزیں ٹیلی ہوتی ہیں تو شت پرتی شت پرنام دیکھنے کو ملتا ہے اس سے آپ لابانویت ہوتے ہیں آپ کا مارک درشن ہوتا ہے اور چھوٹے چھوٹے اپائے کرنے سے آپ گھروں کو دوسر پر باؤو سے بچتے ہیں اپائے کی بات کرتے ہیں پرتی دن سوریہ بھگوان کو ارگید دیں تامے کا لوٹا لے لیں اس میں کم کم اور چینی ڈالیں اور اوم سوریہ انہمیں اوم سوریہ انہیں کہتے ہیں سوریہ کو جل دیں اور کیا کریں آپ کالی چیٹیوں کو پرتی دن گڑ والی جو شکر ہوتی بے پھلانا شروع کر دیں اور روی بار کے دن تھوڑا گڑ اور ایک تامے کا کوئن سکھا لے لیں اپنے سرکے اوپر کلاوکوائز تین بار گھمائیں اور اوم سوریہ انہمیں بولیں اور اس کو سمدر میں یا بیتے پانی میں اس کو پروائید کریں تو جو تھوڑے باتے دوست پر بہاں ان سے آپ بچیں گے اور آپ کو شکفہ لوں کی پرابتی ہوگی سکھی رہیں سوست رہیں ہستے رہیں مسکرات رہیں جائے شریع رام جائے شریع انمان